ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل منو سلوہ تو کیسے ہیں ویورس آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکو ٹک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر آفیس سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی افادت فرمائے آمین تو ویورس آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں مٹر پلاو بریانی جی تو چلیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنی مزیدار بنے گی اور کیسے بنے گی اس کے جو انگیڈین سے وہ میں آپ کے سامنے رکھے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کے لئے کیا کے لیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈیڑ پاو کے قریب مٹر لیا ہے ان کو چیل کے ہم نے پانی بھی ڈیپ کر لیا ہے یہاں ہم نے ایک کلو باسمتی رائس لیا ہے ابھی ہم نے اس کو ڈیپ نہیں کیا کیونکہ پہلے ہم اس کا جو ہے مسالہ بنائیں گے یہ گارنش کے لئے ایک ٹیماتر میں نے لیا ہے جو بعد میں اس پہ جائے گا ایک پیالی میں نے گھی لیا ہے ایک بڑا پیاز میں نے اس کو باریک سلائس کر لیا ہے دھنیا اور پودینہ یہ بھی ہماری پلاو بریالی میں جائے گا تین عدد بڑے سائز کے ہم نے جو ہے ٹیماتر لیا تھا چھوٹے سائز کے یہاں میں نے ایک لیمو لیا ہے چار ہم نے لیا ہے ہل بخارے کچھ ہری مرچے لیا ہے جن کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے یہ ہم نے روکے وڑے میں زردے کا رنگ مکس کر کے رکھا ہے کیونکہ یہ ہم اس پہ ماد میں ڈالیں گے یہاں ایک کھانے کا چمچہ میں نے کٹی وی لار مرچ لیا ہے دو بھر کے میں نے کھانے کے چمچے نمک لیا ہے یہ ہم دیکھیں گے کم زیادہ جتنا ہمیں بات میں اگر لگا تو ہم ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق لے لی جیگا ایک چمچہ میں نے زیرا لیا ہے تین میں نے جو لیا ہے دارچینی کے پیس لیا ہے تین سے چار میں نے لانگ لیا ہے دو میں نے جو ہے یہ پھول لیا ہے بادیان کے کچھ میں نے سابو جو ہے کالی مرچے لیا ہے یہ ہم نے تیز پات لیا ہے دو ہم نے چھوٹی الائچی اور دو ہم نے بڑی الائچی لیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں ہم نے یہ لیا ہے ایک چمچہ بھر کے ہم نے چکن پاورڈر اور دھنیا سوری لیسن ادھرا کا پیسٹ بھی ہے تو چلی آئے ہم تیار کرنا شروع کرتے ہیں ہم نے جو ہے اپنا پین جو ہے پتیلہ ہم نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو گرم کر لیا اب اس میں میں گھی سب سے پہلے اس میں شامل کروں گی گھی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم پیار شامل کریں گے توڑا بیٹ کریں گے کہ ہمارا چکھی ہے وہ کو گرم ہو جائے ہم نے جو پیاز جو ہے پیارا سا گولڈر اس کو کلر کر کے ہم اس کو اپنے جو کھی میں سے جو کھی ہم نے ڈالا پین میں سے اس کو الہدہ کر لیں گے پہل اس کو کلر کرنے مطلب پرائی کرنے پیاز کو اچھا سا دو دو دیورز دیکھیں ہمارا پیاز ہے پیاز ہے پیاز ہے پیاز سے کلر لکھا چکا ہے اس کو میں نکال لوں گی اس کو نکال لیں گے نکال لیں گے اس کو نکال لیں گے اور زیرہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑی تیری اس کو ضرب ہے روز کر دوں ہمارا پیاز ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہم نے کھاٹ کر رکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس پر کو بتائیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور مصلہ جب میں کچھ پیاز اچھی طرح سے دارا میں بھول لوں پیسٹ جو ہم نے لیا تھا اس کے اندر شامل کر دیں گے اچھا سب مسالہ جو ہے میں تیار کر لوں گی آلو بخارے بھی جو ہم نے لیا تھے وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے اور یہاں ہم نے جو چکن پوٹر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں نمک اور کھٹی وی لاز مرچیں مرچیں آپ جیسے کم یا زیادہ استعمال کرنا چاہیں مٹر گللے تک میں اس کی بھنائی کروں گے پھر اس کے اندر پانی شامل کریں گے دیکھیں جی مسالہ جو ہے اچھی طرح سے ہمارا تیار ہو چکا ہے وائل آ گیا ہے اب ہم جو اس میں ہے پانی جو ہم نے لابے تھے چار گلاس مطبع ایک کلو ہمارے شاول تھے تو ہم اس میں دو لٹر پانی ڈال دیں گے پھر آپ نے دیکھیں گے اگر ضرورت ہوئی مٹر گلنے تک اگر ضرورت پڑی تو ہم ڈالیں گے ویسے ہی تو یہ بہت ہے اچھی طرح بوائل آ جب اس میں چاول ڈالنے میں پانی ہمارا پکڑا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے میں نے دھو گئے رکھے ہوئے تھے چاول ڈال دیں اب میں اس کو چاول تیار ہو جائے پھر میں اس کو دم لگاتی ہوں پانی جو ہے وہ خوش پھو گیا ہمارا بس اب یہ جو پوزیشن ہے اس کی دم کی پوزیشن آ گئی ہے اب میں اس کو دم پہ رکھتی ہوں جو میرے چیزیں رکھی ہیں پیاز ہم نے براؤن کر کے ریکال لیا تھا اب ہم اس پہ اپنا پیاز شامل کر دیں گے سماتر لیمو اور زردے کا رنگ روکے بڑا اور زردے کا رنگ جو کہ ہم نے پہلے ہی تیار کر کے رکھا ہو دس منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گے پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشا اللہ دیکھیں جی ہماری جو ہے مٹر پلاو بریانی تیار ہے مٹر پلاو بریانی تیار ہے آپ لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں دیکھیں جی ویورس ہمارا مٹر پلاو بریانی تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسی بھی جو ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسی لگی ہے اور ضرور اپنے گھر والوں فیملے کے ساتھ انجوائے کیجئے گا نیکس ویڈیو میں بہت اچھی سی ریسی بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کہ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ